اس سوال یہ آیا ہے کہ کیا مسلمان خواتین قربانی کا جانور یا اکام جانور زبا کر سکتی ہیں یا نہیں قرآن میں کہیں بھی مسلمان خواتین کے لیے زبیحہ کے حوالے سے ممانعت نہیں کی گئی آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ مسلمان خواتین کے لیے کوئی لیمٹیشن ہے جیسے وراست کی حکمات میں سورہ نصہ میں مسلمان خواتین کا حصہ مردوں کے مقابلے میں آدھا بیان کیا گیا ہے اسی طرح قرآن میں خواتین کی گواہی جو ہے کچھ معاملات میں مردوں کی گواہی سے آدھی یعنی ایک مرد کے برابر دو خواتین کی گواہی کچھ معاملات میں لی گئی ہے تو جہاں جہاں اور خواتین کو سپیسپک حکمات بھی دیے گئے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے نکلو تو تبرج نہ کرو اور اپنی زینتوں کو چھپاؤ اور اپنی آوازوں کو جو ہے وہ لوشدار نہ بناو ان کی پوشیدہ زینتوں کے اظہار سے منع کیا گیا تو جو سپیسپک حکمات ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں اور جو ان کے معاملات کی کمی ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے تو ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن میں مذکور ہوتی اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنازے کے ساتھ جانے میں منع کیا اسی طرح خواتین کو نوہا اور بین کرنے سے منع کیا گیا آپ جب خواتین اسلام سے بیعت لیتے تھے تو ان کے سپیسپک ان معاملات کے حوالے سے بھی بیعت لیتے تھے تو حدیث میں بھی کوئی ایسی ممانیت موجود نہیں ہے اور نہ ہی آیات تغیبہ کا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے کسی خاتون کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے منع کیا ہو اور اس کے برقص اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ان کا واقعہ ایک غزبہ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کا سر پہلے یہودی کو ہلاک کیا وہ یہودی جو خواتین کا جس قلعے میں خواتین اور بچوں کو محصور کیا گیا تھا حفاظت کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا اس کا وہ جو محاصرہ یہودی کچھ کرنا چاہتے تھے اور ایک یہودی منڈلا رہا تھا تو پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو قتل کیا اور پھر اس کی گردن سے اس کا سر جو ہے وہ الگ کیا تو اگر ایک مسلمان خاتون کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی خود ایک یہودی کا سر اس کے جسم سے کاٹ کے علاق کرتی ہوئے نظر آتی ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں رکم کرواتی ہیں تو پھر ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک جانور کے زبا کرنا کیسے مناؤگا اور اسی طرح اگر ہم حیات طیبہ میں غزوہ اخد کا واقعہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے اور اس وقت بہت دشمنوں کا حملہ تھا تو حضرت امی امارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے آئیں اور شیرنی کی طرح آگئے پیچھے دشمنوں کے اوپر بار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ایک دشمن جس نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا تھا اس کو ہلاک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن گندے رادے سے بڑھ رہا تھا اور پھر آپ نے اہود کے بعد یہ تبصرہ فرمایا کہ بھائیو امی امارہ تم سب پر سبکت لے گئی میں دائیں دیکھتا تھا تو امی امارہ میں بھائیں دیکھتا تھا تو امی امارہ آگے امی امارہ پیچھے امی امارہ تو لہٰذا اگر دشمنوں کی گردنیں کٹنے اور دشمنوں کی صفوں میں تلوار زنی سے منع نہیں کیا گیا تو پھر ایک حلال جانور کو زبی سے کیسے منع کیا جائے گا بہرحال یہ کام اگر ایک مسلمان خاتون کرے گی تو اس پر اس کے پردے کی حدود کو قائم رکھنا ضروری ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا کہ اپنی پردے اور اپنے جو شریعت کے دوسرے معاملات ہیں ان کو پسے پشت پھینکے وہ یہ کام کرے گی اور معروف طریقے میں ہمارے سوسائیٹی میں اس کو صرف اس لیے شاید منع نہیں کیا جاتا کہ ایک منع کیا جاتا ہے اس کو درست نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ایک توول ہماری خواتین بزدلی بہت ہے ہماری خواتین تو چھپکلی اور مینڈکوں سے ڈرتی ہیں وہ بھیلہ جانور کو کیا زبا کریں گی لیکن بہرحال یہ اور دوسری بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں تو اگر مسلمان خاتون زبا کرنا چاہتی ہے تو وہ شریعت کی حدود اور قیود کے اندر رہ کے کرے گی اپنے پردے کا اتمام کرے گی اور پھر یہ کہ زبیہ کے طریقے کو اگر وہ اچھی طرح جانتی ہے تو پھر وہ یہ عمل کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ زبیہ کا طریقہ جو ہے وہ جاننا وہ کلمات جاننا اور جانور کو چت کرنا یہ سارا کچھ کرنا اگر اس کے لئے ممکن ہے تو پھر وہ کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالی جہاں سہولتیں ہیں ان کو جاننے اور جہاں نہیں ہیں ان کو بھی پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اللہ 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 اللہ